سرکاری بینکوں میں ڈیپوزٹ انشورنس کور ایک لاکھ سے بڑھا کر دو سے پانچ لاکھ روپے تک کیا جا سکتا ہے ابھی بینک چماراشی پر ہر گراہ کو ایک لاکھ روپے کا انشورنس کور دیتے ہیں یہ گارانٹی ڈیپوزٹ انشورنس اینڈ کریڈ گارانٹی کورپریشن کے تحت ملتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی بینک کے اپنے اکاؤنٹ میں کشٹمر نے دس لاکھ روپے جمع کیا ہے اور کسی کارن وشوہ ہے بینک ڈوب جاتا ہے تو کشٹمر کو صرف ایک لاکھ روپے ملنے کی گارانٹی ہوتی ہے اب سرکار اس نیم میں بدلاو کرنے جا رہی ہے ایچ ڈی ایف سی بینک کی سٹیمپ لگی پاس بک کا پیچ گروہ آر کو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو لوگ پریشان ہو گئی لکھا تھا بینک میں جمع گراہ کے پیسے پر صرف ایک لاکھ روپے کا انشورنس ہے اگر بینک دیوالیا ہوتا ہے تو صرف ایک لاکھ روپے ملیں گے اس سمائے پی ایم سی بینک گھٹالے کے چلتے لوگوں کا بھروسہ بینکنگ سسٹم پر کم ہوا ہے بینکنگ سیکٹر کو لے کر افواہوں کا باجار بھی گرم ہے حالانکہ آر بی آئی کئی بار کہہ چکا ہے کہ کسی بھی بینک کو بند نہیں کیا جائے گا اس نے لوگوں سے افواہ پر دھیان نہیں دینے کی اپیل بھی کی ہے سرکار فائنینشل ریزولیشن اینڈ ڈیپوزٹ بل کو نئے روپ میں لانے کا پریاز کر سکتی ہے اس کے تحت سرکاری بینکوں کو یہ حدکار دیا جا سکتا ہے کہ ڈوبنے یا دیوالیا ہونے پر وہ جمع کرتاؤں کو گارانٹی کی رقم دینے کے بعد شیش راشی کا استعمال کیسے کریں گے اس میں جمع کرتاؤں کے پیسے کا استعمال بینکوں کو بارنے کا پراؤدھان بھی ہو سکتا ہے پورو بینکر ایس کے لوڈھا کا کہنا ہے کہ ڈیپوزٹ انشورنس کور میں بڑوتری اچھی پہل ہے انہوں نے کہا کہ ابھی بینکوں میں جس طرح کی گھوٹالے سامنے آ رہے ہیں ان سے بینکوں پر بھر لوگوں کا بھروسہ کم ہوا ہے